موسیقی جہاں دونوں بہنوں سے پلس نے دو گھنٹے تک پوچھتا چکی موسیقی بولیوڈ کی پنگا کوئی ویوادوں میں رہنے والی کنگنا ڈنکے کی چوٹ پر بیان دینے والی کنگنا نیتا ابھی نیتا یہاں تک کی مکھ منتری کو بھی نشانے پر لینے والی کنگنا بات بات پر پنگا لے کر میڈیا اور سوشل میڈیا میں ہنگامہ مچا دینے والی بولیوڈ بین اپنے بیباگ انداز کی وجہ سے کھر گئی مومبائی کے پاندرہ پولس ٹیشن میں حاضری لگاتی کنگنا رناؤ اور ان کی بہن رنگولی چندیل کی یہ تصویریں اسی کی گوا ہے کنگنا پر آروب بہت گمبیر ہے کیس راج دروح کا بنایا گیا ہے مگر اپنی چال ڈھال اپنے انداز اور اپنے باڈی لینگویج سے کنگنا یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس نئی مصیبت سے نپٹ لینے کے لئے تیار ہے کنگنا کے چہرے پر کہیں کوئی شکن نہیں ہے آتمشواس سے لبھرے سو وہ نظر آ رہی ہیں دراصل بومبی ہائی کوٹ کے آدیش پر راج دروح کی ماملے میں کنگنا اور ان کی بہن رنگولی چندیل کی باندرہ پولس ٹیشن میں پیشی ہوئی اس پیشی پر بھی نہ چہرہ جھکا نہ کن تھے اُلٹا کنگنا نے پیشی کا سامنا اپنے ہی انداز میں کیا سپھید ساری بلاوس کے بھارتی پریدھان پر رنگیم چشمہ لگائے کنگنا جیسے ایک فیشن سٹیٹمنٹ دیتی نظر آئی جس انداز میں وہ اپنی کار سے نکلی اور میڈیا کی اپیل پر ان کی طرف ہاتھ ہلا کر دیکھا اس سے بولیوڈ گوئین اپنا آدمشواس دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کنگنا نے اس پیشی کے پہلے ایک ویڈیو جاری کیا اس میں وہ کچھ حد تک ایموشنل کارٹ کھیلتی نظر آئی جب سے میں نے دیش کے ہتنے بات کی ہے جس طرح سے مجھ پہ اتیچار کیے جا رہے ہیں میرا سوشن کیا جا رہا ہے وہ سارا دیش دیکھ رہا ہے گیر کانونی طریقے سے میرا گھر توڑ دیا گیا کسانوں کے ہتنے بات کرنے کے لیے ہر دن مجھ پہ نہ جانے کتنے کیسز ڈالے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مجھ پہ ہسنے کے لیے بھی ایک کیس ہوا ہے میری بہن جنہوں نے کرونا کال کے شروعات میں رنگولی جی نے ڈاکٹر پہ ہوئے اتیچار کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان پہ بھی کیس ہوا اس کیس میں میرا نام بھی ڈال دی گیا جبکہ اس وقت میں ٹویٹر پہ تھی بھی نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا کیا گیا جو ہمارے عونروربل جیسٹس جی ہیں انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس کا کوئی تک نہیں ہے اس کے ساتھ میں آرڈ رہا ہے کہ مجھے چوکی پہ جا کے پولیس ٹیشن پہ جا کے جو ہے وہ حاجری لگانی پڑے اس بیان کو جاری کرنے کے کچھ ہی دیر بعد کنگنا رنوٹ اپنے گھر سے اپنی بہن رنگولی کے ساتھ باندھرا پولیس ٹیشن کے لیے نکلی اس دوران کنگنا نے میڈیا کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا کنگنا نے میڈیا سے بھلے ہی کچھ نہیں کہا لیکن وہ ٹویٹ کر راج دروہ کے کیز میں جنتہ کا ساتھ مانگ چکی تھی اس کے ساتھ ہی کنگنا سی آر پی اف جوانوں کی وائی پلس رکشہ میں باندھرا پولیس ٹیشن پہنچی یہاں ان سے قریب دو گھنٹے تک پوچھتا جوی کنگنا رنوٹ اور ان کے بہن رنگولی چندیل سے باندھرا پولیس ٹیشن کے سینئر پی ایس آئی کے کمرے میں پوچھتا ج کی گئے اس دوران ایک مہلا دھکاری بھی موجود تھی پولیس نے کنگنا کے پیچھے چھے سی ساتھ مہینے کے سارے ٹویٹ بیان ویڈیو کا دوزیر تیار کر رکھا تھا ان کے آدھار پر ہی کنگنا کے خلاب راج دروہ کا کیز بنائے گیا ہے اسی سے جڑے سوال کنگنا سے کیے گئے ابھی نیتری کنگنا رنوٹ اور ان کی بہن رنگولی سے آج بینڈرا پولیس ٹیشن میں دو گھنٹے تک کچھتا چھوئی بینڈرا پولیس ٹیشن میں دونوں کے خلاب ایفائیر درج ہے دراصل بولیوڈ کے ایک کاسٹنگ ڈائریکٹر ساحل سید نے دونوں کے خلاب ایفائیر درج کی ہے وہ بینڈرا مجیسٹیٹ کورٹ گئے تھے کورٹ کے آدیش کے بعد ایفائیر درج ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کنگنا رنوٹ جس طریقے سے ٹویٹس کرتی ہے سٹیٹمنٹ ڈیتی ہے اس کے وجہ سے بولیوڈ میں کافی زیادہ جاتی بید ہوا ہے جب تک کنگنا سے پولیس ٹیشن میں پوچھتا چلی ان کی سرکشہ کے لیے آئے جوان کمرے کے باہر مستیدی سے کھڑے رہے وہیں جب کنگنا پوچھتا چلی کے بعد باہر نگلی تو ان کے چہرے کے ہاں بھاو ویسے ہی آتمشواس سے بھرے تھے جیسا کی پیشی سے پہلے نظر آئے تھے انہوں نے اسی طریقے سے ایک بار پھر میڈیا کی طرف دیکھا ہاتھ ہلایا اور مسکراتی نظر آئی کنگنا کی پیشی کی کئی تصویریں اس دوران وائرل ہو چکی تھی ایکٹریس کنگنا رنوٹ کی کانونی لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک طرف وہ اپنے گھر کو لے کر بی ایم سی سے جنگ لڑ رہی ہے دوسری طرف راج دروہ کی کیس میں کنگنا رنوٹ کو باندھرہ پولی سٹیشن میں حاضر ہونا پڑا ہے پنکج اپادھیائی کے ساتھ سورب وقتانیا ممبئی آج تک آخر کنگنا اور رنگولی نے ایسا کیا کیا کہ ان کے خلاف راج دروہ کی گمبھیر دھارہ میں کیس درج کیا گیا یہ معاملہ بیتے سال اکٹوبر کا ہے ایک کاسٹنگ ڈیریکٹر کی شکایت کے بعد عدالت کے آدیش پر کنگنا اور ان کی بہن رنگولی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی کبھی کوٹ میں دستک تو کبھی پولی سٹیشن میں حاضری پچھلے کچھ مہینوں سے کنگنا کے لیے لائٹ کیمرہ اور ایکشن فلموں کے سیٹ سے زیادہ قانون کی چوکھٹ پر ہو رہا ہے جہاں کی سیڑیاں چڑھتے اور اترتے انہیں دیکھا جا رہا ہے دراصل کنگنا پر بولی ووڈ میں اپنے ٹویٹس کے ذریعے نفرت سیلانے کے آروپ لگے ہیں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم کے نام پر ماحول بگاڑا ہے یہ تمام آروپ کاسٹنگ ڈیریکٹر ساحل سید نے لگائیں سید کا کہنا ہے کہ بولی ووڈ میں ان دنوں اتنا ہندو مسلمان ہو گیا ہے کہ انہیں کام نہیں مل پا رہا کنگنا کے وکیل انہاروپوں کو سیرے سے خارج کر رہے ہیں کہ ملہوں کو کھڑا کر کے اور میڈیا والوں کو گولی مر دیں یہ رنگولی بولتی ہے آج مجھے کام میں اتنا پرولم ہوتا ہے وہاں پر اگر میں جاتا ہوں تو ہندو مسلم پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ایسا تھا اسٹیٹ فورک کی بھی جاؤ جس کا جو کام ہے وہ کام کرے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہے بکوز دیکھیں میں خود مسلم ہوں اور میں کنگنا کو پچھلے دس سال سے ہینڈل کر رہا ہوں میں جانتا ہوں پرسنلی کنگنا کو کہ وہ انٹی ریلیجن بلکل بھی نہیں ہے ان کے کوئی ٹویٹس ہو سکتے ہیں جس پہ انہوں نے مغلز کا ذکر کیا ہوگا یا پھر مغل آمی کا ذکر کیا ہوگا سب کا انٹیپیٹیشن الگ ہوتا ہے کانسٹیوشنل رائٹس ہے سترہ اکٹوبر دوہزار انیس کو باندرہ ماجسٹیٹ کورٹ نے کنگنا رنوٹ اور ان کی بہن رنگولی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے آدیش دیئے تھے ماجسٹیٹ کورٹ کے آدیش کے بعد باندرہ پولیس نے ایف آئی آر درج کیا اس نے کنگنا اور رنگولی کو کئی بار پیش ہونے کا سمن بھیجا لیکن کنگنا اور رنگولی باندرہ پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے کنگنا کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی شادی میں بیست ہیں اس کے بعد ہی وہ پولیس سٹیشن میں پیش ہو سکیں گی اس بیچ کنگنا نے خود باندرہ پولیس کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کورٹ نے کنگنا اور رنگولی کو گرفتاری سے رہت تو دے دی لیکن پیشی سے چھوٹ نہیں ملی دو سمنز پولیس نے پہلے ایشو کیے تھے لیکن کنگنا رنوٹ اور ان کی بہن جو ہے بینڈا پولیس ٹیشن نہیں آئی جس کے بعد وہ خود باندرہ پولیس کورٹ میں انہوں نے اپروچ کیا باندرہ پولیس کورٹ سے کنگنا رنوٹ ان کی بہن کو ارسٹ ہونے سے رہت تو ملی لیکن ان کے کورٹ کے آدیش انوشار آج ان کو یہاں پر پولیس ٹیشن میں حاضر ہونا پڑا کنگنا کی مشکل اس بات سے بڑھ گئی کہ ان کے خلاف راج دروہ کا ماملہ کورٹ کے آدیش کے بعد جاری کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں کنگنا کے وکیل نے کہا تھا کہ کنگنا اور رنگولی اس ماملے کو لے کر میڈیا یا سوشل میڈیا میں کوئی بیان جاری نہیں کریں گے اس کے بعد ہی انہیں گرفتاری سے انترم رہت ملی تھی لیکن باندرہ پولیس کے سامنے پیشی سے پہلے کنگنا نے ویڈیو جاری کر سپریم کورٹ سے ہی سوال پوچھ لیا میں اپنی ساتھ ہو رہے ہیں ان اتیچاروں کا کسی کے ساتھ میں نہ بات کر سکتی ہوں نہ بول سکتی نہ بتا سکتی ہوں تو میں سپریم کورٹ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا میڈیویل ایج ہے جہاں پہ عورتوں کو زندہ جلائے جاتا ہے وہ کسی سے کچھ بول بھی نہیں سکتی بات بھی نہیں کر سکتی اس طرح کے اتیچار ساری دنیا کے سامنے ہو رہے ہیں میں لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آج یہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کے کھون کے آنسو ہزار سال کی گلامی میں سہے ہیں وہ پھر سے سہنے پڑیں گے اگر راشترو وادی آوازوں کو چپ کرا دیا گیا چہن یعنی کنگنا خاموش نہیں رہیں گی اور مہاراشر سرکار کے ساتھ ان کا جس طرح سے چھتیس کا آکڑا ہے وہ اس کیس میں بھی ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے اس وجہ سے ہی جہاں وہ مدھی یوگ ہزار سال کی غلامی کی مثال دے رہی ہیں وہیں راشترو واد کی آواز کو دبائے جانے کا ایموشنل کارڈ کھیل رہی ہیں دراصل کنگنا کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ 153 اے یعنی الگ الگ دھارمک جاتیے سموہوں میں بڑھاوا دینے کا آروپ ہے وہیں دھارہ 295 اے یعنی جان بوچ کر دھارمک بھاوناؤں کو بھڑکانے کا الزام ہے ان کے خلاف سب سے سنگین دھارہ 124 اے یعنی دیش دروہ کی ہے وہیں دھارہ 34 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے اس معاملے میں کنگنا کے خلاف کوٹ میں اگلی سنوائی 11 جنوری کو ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے کنگنا کے کئی ویڈیوز اور ٹویٹ سمحال کر رکھے ہیں انہیں وہ کوٹ میں سبوت کے طور پر پیش کرنے والی ہیں دوسری طرف اپنے خلاف کاروائی کو لے کر کنگنا کا رخ حملہ ور ہے باندرہ پولیس ٹیشن میں پیشی کے بعد شام کو کنگنا بھوپال روانہ ہو گئی انہیں ممبئی ائرپورٹ پر دیکھا گیا یہاں انہوں نے میڈیا سے بات کی اور اپنے خلاف دائر کیے گئے کیس پر صفائی دی کنگنا رانوت نے ایک ٹویٹ بھی کیا انہوں نے لکھا اگر آپ بھارت ویروڈھی ہیں تو آپ کو خوب سمرتھن ملے گا کام پورسکار اور تاریس ملے گی اگر آپ راشتھوادی ہیں تو آپ اکیلے ہی کھڑے رہیں گے اپنا سپورٹ سسٹم خود بنے اور اپنی نشتھا کی سرہانہ کرے پولیس ٹیشن میں کئی گھنٹے کی کڑی پوچھتاج کے بعد بھوپال جانے کی اپنے راستے میں دھا کر بھوپال میں کنگنا اپنی آنے والی فلم تھاکڑ کی شوٹنگ کر رہی ہیں ایک طرف اس فلم کے لیے ایکشن کی ٹریننگ لے رہی ہیں تو دوسری طرف ان کی زندگی میں بھی زبردست ایکشن جاری ہے ہم اتیاغی کے ساتھ سورو بکتانیا ممبئی آج تک سشان سنگ راشبود کیس میں کنگنا رنوٹ نے مہاراشتہ سرگار کو نشانے پر لیا تھا اس کے بعد کنگنا کے گھر پر بی ایم سی کے گھر روائی ہوئی اس معاملے میں کنگنا کو عدالت سے جھٹکا لگا وہیں کسان آندولن پر ویوادت ٹویٹ کرنے کے معاملے میں کنگنا کے خلاف مانہانی کا کیس درج کیا گیا میرا گھر ٹوٹا ہے کل چرک ہم من ٹوٹے گا یہ وقت کا پہیہ ہے یاد رکھیں کنگنا رنوٹ آج بھی اپنے گھر پر ہوئی بی ایم سی کی تار روائی کو لے کر قانونی جنگ لڑ رہی ہیں کنگنا اپنے آرٹالیس کروڑ کے آفس پر چلے بلڈوزر سے ہوئے نقصان کا حرجانہ مانگ رہی ہیں دوسری طرف سیشن کوٹ کا کہنا ہے کہ کنگنا نے ہی اپنے گھر کو بنانے میں نیموں کی دھجیاں اڑائی ہیں کنگنا کے لیے یہ ایک بڑا جھکا تھا اور اب انہوں نے اس معاملے میں بھی ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹھٹایا ہے بی ایم سی سے مقدمے بازی کے بیچ کنگنا کو راجدروح ماملے میں بھی ہائی کوٹ جانا پڑا ہے ان دو مسئیبتوں کے ساتھ ہی کنگنا ایک اور کیس میں گھرنے والی ہیں کنگنا کے خلاف پنجاب کے بھٹنڈا میں مانہانی کا ماملہ درج کیا گیا ہے یہ ماملہ بزرگ مہلا کسان مہندر کور نے بھٹنڈا کی عدالت میں دائر کر آیا ہے اس ماملے میں اگلے سنوائی گیارہ جنوری کو ہوگی دراصل ڈیڑھ مہینے پہلے کسانوں کے ساتھ بھٹنڈا کی بزرگ مہلا کسان مہندر پال کور یونین کا جھنڈا اٹھا کر جا رہی تھی ان کی تصویر کو ابھی نیتری کنگنا رونوت نے ٹویٹ کیا تھا کنگنا نے لکھا تھا کہ ایسی مہلائیں سو سو روپے کے لیے دھرنے میں شامل ہوتی ہیں کنگنا کے اس ٹویٹ کا جواب پنجابی ایکٹر اور سنگر دلجید دوسانج نے یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ پنجاب کی مہندر کور ہیں جو سمانت مہیلا کسان ہیں دوسری طرف کنگنا کا یہ کہنا تھا کہ وہ شاہن باقتی بلکس بانوں کا ذکر کر رہی ہیں ویواد بڑھا تو کنگنا نے اپنا ٹویٹ بیلیٹ کر دیا مگر مہندر کور نے اپنی مانحانی کا کیس درد کرا دیا ہے کہ جو کنگنا نے دوش لاندی دوش کی ترد دوش دی حق دار ہے جو انہوں گسا ہے میری دادی مان بڈی نو اچنی اسی سال سیوانچ لاتا ہے تیو انہوں نے دکھایا وچاری نو انہیں تا آئین نا کریا بھی انہوں کیوں تم گلت بول دین ہے وہ دلجید دا تانواد پای جیدن لڑائی کری پارپکار کریا جو دی جائے جائے کار ہوئے انہوں بھی دنیا چمان باک چھے تی جیڑی کنگنا ہے نا دوسری طرف کنگنا دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی اس وجہ سے ہی انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے جب سے میں نے دیش کے ہتنے بات کی ہے جس طرح سے مجھ پہ اتیچار کیا جا رہے ہیں میرا سوشن کیا جا رہا ہے وہ سارا دیش دیکھ رہا ہے گیر کانونی طریقے سے میرا گھر توڑ دیا گیا کسانوں کے ہتنے بات کرنے کے لیے ہر دن مجھ پہ نہ جانے کتنے کیسز ڈالے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مجھ پہ ہسنے کے لیے بھی ایک کیس ہوا ہے مہندر کور کی طرح ہی ممبئی کو پیو کے بتا کر بھی کنگنا گھر گئی تھی اب کنگنا وکٹیم کارڈ کھیلتی دیکھ رہی ہیں نئے نئے ماملوں میں ان کے خلاف کارروائی کوٹ کے ذریعے ہو رہی ہے جبکہ کنگنا نام لیے بینا اسے ادھو سرکار کی کارروائی بتا کر سیاسی رنگ دے رہی ہیں بھٹینڈا میں کرن جیت رومانہ کے ساتھ آج تک بھی ہو گئی